الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه وعلى آلہ وصحبہ وعولیاء امتی وعومتی اجمعی اما آبادو فاعوذ باللہ من الشہدان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وليلذین آمنوا یخرجهم من الظلمات سبحان اللہ صدق اللہ علی العظیم عن امیر المومن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لعناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یعبتهم الانبیاء وشہداء لمکانهم من اللہ تعالی قالو یا رسول اللہ اخبرنا منہ قالهم قوم تحابو براوح اللہ من غیر ارحام بینہم ولا انوال جتعا طوله لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس سمت را عائل عازل آیت الا ان اولیاء اللہ لا خاف علیہم ولا هم یحزن سبحان اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سمیفر کو کئی نسبتوں کا عزاز احصل ہے میں ہر رکھ کو اخترام کی نظر دیکھتے ہوئے آج اس عوالی سے گفتو کرتا ہوں کہ عمدت الزاکرین محب العلماء محبوب المشایف خواجہ خواجبان اب الخیر خواجہ محمد عبداللہ جان نواللہ مرقدو کے ذکر خیر کی محفظ سبحان میں عزیم برعاش کے بے دلدار بیند جائے دیدہ محبت والے کے لیے بہت مشکل مقام ہوتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھے جہاں اس کا یار بیٹھا ہوتا آج بیٹھا ہوتا ہے ہوں اور بیشت علماء اکرام ہیں خاص طور پر استاد علماء حضرت اللہ مسید جاول اکشا سے موجود ہیں اور بی حضرات ہوں کہ میں اس اقت پہچان نہیں سکا میں جلدی بھیج گیا جو بھی ہیں میں سب کو میں خراج حقیدت پش کرتا ہوں اور ان سے معذرت کرتے کہتا ہوں اللہ مومنوں کا ولی ہے اور کامل مومن اللہ کا ولی ہے اللہ ولی ہے ایمان والوں کا وہ کیا ولایت کرتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کا نور طرف لے جاتا ہے اور مومن کیا ولی ہے وہ اپنا سب تن مندن اللہ کی یاد میں خرج کر دیتا ہے وہ آپس میں محبت اللہ کی روح یعنی اللہ کے ذکر اللہ کی یاد کے ورح سے آپس میں محبت کر دی اس خدیث میں ایک جملہ بھول گیا تھا مجھے اب جاد آیا جو حضور نے جس گروہ کا ذکر کیا فرمایا وَاللہ اِنَّا وَجُوهُم لَنُور وہ آپس میں محبت کرنے والا جگرو ہے اس پہتا ہے میں اللہ کا سلطہ کر کہتا ہوں کہ ہم ایک دن آئیں کے ان کے چیرے نور ہوں گے سبحان اللہ نور والے نہیں کہا نور بھائیں کہ نور ہوں گے فَإِنَّم على نور اور وہ جہاں بیٹھے ہوں گے وہ بیٹھے کے جگہ بھی نور ہوگے اور دوسری رمایت ماتا ہے لَوْم مَنَا پیر مِنَا نور ان کے لئے ممبر ہوں گے ممبر کی نور کی ہوں گے ایک جملہ کیا کر آگر چلتا ہوں پھر میں طرف آتا ہوں دیکھ دیکھ آج لوگ نور کے جگرے کر رہے سرکار کہتے غلاموں کو نور کا ممبر ملے گا یہ کہاں سے ہے اس نور والے سے ہے جو نور تقسیم کرنے والے ہیں ان کو جس کا فیض ملا اس کا ممبر نور کا ہوگا جس نے نور عطا کیا اس ذات کا کیا ہوگا وہ تو اللہ بہتر جان اللہ دوست ہے دوست کیا ہوتا اکثرا ذکر جب مومن کو اللہ سے دوست دیا دوست دیا اس کا ذکر بھی اکثر کر کتنا ذکر کر کتنا کر کتنا کر ہم یہ بھی خدیث پاک سے لیتے ہیں رسول اللہ صل اللہ رسول کر شاہد صحابی ذکر کر تے ہیں اب میں اذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو ذکر کرو کتنا کرو حتی منافقون جانتا کہ لوگ کہیں مراعون یہ دکھاوا کر رہے ہیں لوگ دکھاوا کریں کہیں تم اللہ کی یاد کرتے رہو اللہ اور ایک روایت میں کچھ اس طرح آتا ہے شک حتی یقول المنافقون انہم مجنون لوگ تمہیں مجنون کہیں کہ اللہ کی یاد میں یوں کر رہے ہیں یاد اراؤکن یائیو اللذین آمنت اللہ ذکرا کسیرا اے مومنوں اللہ کا ذکر بہت کرو اور میں جو حضرت واجہ عبداللہ جان سکتا ہوں انہوں نے گھر گھر میں اللہ اللہ کا ذکر کر اللہ اللہ والذین آمنوا اشد حب للہ مومن سب سے زیاد مبت اللہ سے کرتا ہے اور جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اتنی ذکر ہوتا ہے مومن کو اللہ اللہ کا ذکر بڑ چر کرنا چاہئے اور کرتا ہوتا حدیث میں ارتضاع شروع کرتا ہوں حضرت فاروق آزم راوی ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ سمیعہ انہ من عباد اللہ لأ ناسم اللہ کے بندے اہم خلوق اللہ کے باز گزار ہیں اہم اس کے بندے اس کے پیدا کرتے ہیں اناسا ایسے لوگ ہیں ما هم بے انبیاء نہ تو وہ نبی ولا شہدہ نہیں درجہ شہادت تک مہنچے نبو تو خاص زواد کو ملتی ہے شہادت عام کو ملتی ہے لیکن ان کو وہ بھی نصیب نہیں ہو انبیاء وشہداء ان کا قیامت مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہید بھی رش کریں سبحان اللہ یہ مشکل بات ہے میں طلب میں سمجھ ہوں دوسرے طلب سمجھ ایک غبتہ اور ایک حسد کسی کی نعمت دیکھ کر اس پر جلنک اس کو کیوں مل گئی اس کتنے مرید کیوں ہو گئے اس کتنے شگل کیوں ہو گئے اس کتنے مدرس کیوں بن گئے اس کتنی گاڑیاں کیوں ہو گئی اس کا کاروبار کیوں پھیل گا جلنک مجھے مل جائے یہ حسد ہے اور حسد گناہ اور حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ نیکی وہ کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ایا کا وال حسد اپنا حسد ایک ہے رشت اگلے کی نعمت دے کر جلتا نہیں کچھ کہتا میں بھی ویسا بن جائے یہ جہز ہے اس کو عربی میں غفتہ کہتے ہیں عربی میں رشت کرتے ہیں اس لئے نبی فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو یہ اس ایک نمازی بن جاؤ وہ اتنا ذکر کرتا میں بھی ذکر کر جاؤ اور اس طرح ذکر کرو تا کہ ہوتا ہے ذکر کی بات میں مجھے عزت داتا علیہ جویری گند بخش بیض علم کے قول یاد آگیا عزت آب سال بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی تذکر ان فرماتے ہیں کہ زیرت وزا کریم تھی ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا نام جاری رہ اور مومن کا دل تو کبھی خالی رہتا ہی نہیں وہ ہر وقت اللہ کے یاد سے محمور ہوتا ہے جب تا اللہ کا نام نہ دل کو اتمنان نہیں ملتا اتمنان اس کی چھن جب اللہ دائیں بائیں کا پتہ نہیں ہو ایس سے ما ہو جاتے کوئی کہتا مجلون ہیں کوئی کہتا دکھا با کر رہے ہیں لیکن دونوں عیبوں سے پاک ہو کر وہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں ایک دن سہری کے وقت وہ تنہا بیٹھے تھے اور تنہائی کا ذکر بڑا مزہ کرتا یہ یہ مجلون کا ذکر اتنا مزہ نہیں کرتا جتنا تنہائی کا ذکر مزہ کرتا ہے وہ جو لذت پیدا کرتا ہے وہ جو نور پیدا کرتا ہے جو روح پیدا کرتا ہے وہ عجیب چاشنی ہے اس لذت کو کوئی کوئی پا سکتا ہے جو کہ شب بیداری کرتا ہو تنہا رب کی یاد ہو اور ذکر کر رہا ہو اس پر خدیب بخار چیز کو سنا دوں نبی اللہ سن آدمی تنہا بیٹھا ہوا اور رب کی یاد کر اللہ کا ذکر کر اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو آئے اور پورا آنسو آئے کہ جو چہرے پا رہا اتنا آنسو پلکوں سے جوڑے جائے وہ پلکوں سے اٹھکیا حضور صلی اللہ صلی اللہ خدیش کا مفہوم یہ کہ جس کا اتنا آنسو آگیا اللہ کی یاد سے اس آنکھ میں جنم کا دعا نہیں جا سکتا اللہ اللہ اس آنکھ میں جنم کا دعا نہیں جا سکتا وہ آنکھ محفوظ رہے ایسے ہیں کہ ان کو انبیاء بھی دیکھیں گے رش کریں رش کسی کریں کہ اللہ ہمیں مرک پہ دے نبی کا درد اور شہید کا درد ان کے اوپر ہے یا اس رش کسی روی ہٹ کر مہنا ہے رہ کیا کریں کہیں شاباج بیٹے تو کتنا کمال پا گیا آپ نہیں دیکھتے کئی رکھتا ہے اس کا داخلہ نہیں بھیتے میٹ رکھتا یہ ہمارے سکول کو بدنام کر دے گا فیل ہونے لوگوں میں آ جائے گا لوگ کہیں کتنے بچے فیل ہو گئے ماں باپ بہت بہت دو اور جب ریزلٹ آئے تو سب سکول سے اعلی نمبر لیں تو استاذ کہ شاباج بیٹے تُو نے کامیابی اصل کر لی تُو آگے بڑھ گیا انبیاء اونچے ہیں انبیاء کے درجے برکو نہیں پہنچ سکتا لیکن ان کے اس مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اکرام بھی رشت کرتے ہیں جن دات دیتے ہوں گے کہ واہ کتنا مرتبہ تُو نے آلا پائے عرض کے حضور تخب رونا من ہم یا رسول اللہ حضور فرمائی وہ ہیں کم ان کی شانی کیا ہے اہت سمت کے لوگ پر کون ہیں فرمایا ہم قوم تحاب براوخ اللہ تحاب جو آپس میں محبت کرتے ہوں اللہ کے لئے من غیر علا غیر ارحام بین نہ رشت نہ بھائی نہ چچا نہ مامو ہے نہ بتیجہ نہ بھانجہ نہ بیٹا نہ باپ کوئی تعلق نہیں یہ تعلق ہے یہ اللہ کا نیک بندہ میں سے پیار کرتا ہوں اس لئے عزت امام شافی فرمائے احب السالحین ولست امنہ میں اچھوں سے محبت کرتے ہوں اگرچہ آپ اچھا محبت کی بڑی نعمت احب سالحین ولست امنہ لعل اللہ یرز کنی صلاح شاید اللہ مجھے بھی نیکی اطاق بعد آپ اور زیر نشین کرتا ہوں نماز اچھی چیز ہے روزہ عبادت ہے لیکن ان کا جسم سے ذلق ہے اور اللہ کی محبت تعلق روح سے ہے اور دل سے ہے اور دل کا عمل روح بدن کے عمل سے عالی ہے لہذا جو اللہ تعالی کے لیے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو نیکوں کا قرب تا فرمات ہے بار آپ سنتے رہتے ہو وہ بڑی بہت مشہور حدیث ہے بہار شرقی کہ پرشتے ذکر کی محبت جونڈتے سنے آگئے نا نا اس کا آخر اور ڈھوٹتے رب فرماتا ہے اشیدو انی قد غفرت ہوں اے فرشتو گا ہو جاؤ سارا میں بخش چھو رہے میں نے سب کو بخش دیا سب کو بخش دیا کالا کچھ رہتا فی ہم فلان لیس من اے اللہ تیرے کرم کو تو بھروک نہیں سکتے تیری رقم کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتے کچھ لوگ تاہیتے ذکر کرنے کے لیے کچھ تاہیتے درود پاک پڑھنے کے لیے چاہیتے اچھی محبت ارادے سے اور فلان آدمی محبت گزر راتا محبت دیکھی بیٹھ گئے وہ ذکر کرنے آیا وہ ذکر کرنے ساتھ بیٹھ گیا ذکر کرنے نہیں آیا ذکر کرنے والے ساتھ بیٹھ گیا کیا وہ بکش فرمایا وہ ذکر ایسی قوم ہے ان ساتھ جو بیٹھ کیا وہ بی بد بخت نہیں ہوتا خوش بخان اللہ نیک لوگوں کے ساتھ تیار اور اس حدیث کو ساتھ رکھو میں حدیث تنا رہا ہوں المرو مہامن احبہ نہیں فرمایا حدیث پاک میں لمبی نہیں جاتا لہذا ذکر کرنے والے سے محبت کرو آل سنت کے علماء سے محبت کرو کمزوری بھی آگئی ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ بڑا مرتبہ تا حضور صلی اللہ سمائی وہ کون کسی قوم ہے تحاب برا خلال اللہ علی غیر ارحام بین و لا اموال جتعات نا کمالی لیند اس پر کیونکہ سمحفل میں آپ حضرت صاحب رحمت اللہ سناتے رہوں گے میں صدق دور آ رہا ہوں آپ نے وہ حدیث سنی حدیث جی میں آتا ہے ایک دفع آدمی کسی دوسرے آدمی سے ملاقات کرنے کو جا رہا تھا راستے میں ایک انسان کھڑا تھا وہ حقیقت میں انسان نہیں تھا فرشتہ تھا انسانی بشری لباس میں فرشتہ کھڑا تھا کہ کہاں کہاں جا رہا اب درحمان کہاں جا رہا ہے فرمایا کہاں تیرا لہن دین کوئی اس کا احسان ہے شکریاد کرنے جا رہا یا تو اس سے مطالبہ کرنے جا رہا ہے کہاں نہیں میں اس کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر محبت کرتا میں محبت اللہ کے لئے سزا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ لئے تو فرشتہ کہتا ہے اب شر میں انسان نہیں اللہ کا بھیجوہ فرشتہ ہوں میں تجھو خشوری دیتا ہوں اللہ نے تیر نام پیغام بیتا ہے جسا اللہ کے بندے سے پیار کرتا اللہ تجھ سے پیار کرتا تو اللہ کے بندے سے پیار کرتا اللہ کے بندوں سے پیار کرو میرے میرے پاس سنو میرے سر حدیث میں پڑھ رہا ہوں ہر میمان قزد کرو اکھترام کرو بٹھا دو میں میں درویش ہوں میں کہتا ہوں میں آج جاؤں نہ پڑھ کبھی نہ 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 روکو حسین دیل نہ 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 روکو اور قرآن کی تلابت ہو رہی حدیث پاک پڑھ رہی دو میرے استاد تو حدیث پڑھ دونوں جانوں سے بخبر ہو جاتے بادشاہ بھی آتا فکر نہیں کرتے کون آیا بیٹھ جائے فارغ ہوتے خوش حمدیت کہتے تھے حدیث کا بڑا اخترام ہے یہ نبی پاک کا کلام ہے اور جن سے غلام ہے ان کے عزت کے لیے اپسن ہے میں آپ کو کہتا ہوں آئندہ کبھی آپ محفل ہو رہی ہے راستہ دے دوں لیکن جو کام ہو راستہ مہمان کو دے دیں عزت سے بٹھا دیں اخترام کر لیں جگہ دے دیں لیکن نات کو روک اور تلاوت کو روک ہی نہ اور نبی حدیث پاک کو بھی روک نبی پاک سن سمایہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ پر محبت کرتے ہیں پھر کہہ فرمائے اللہ قسم انہ وجوہ لنور وہ ایسے لوگ ہیں ان کے چہرے نور نور والے کا نور ہوں گے اتھے نور بشرت چکڑا لگ رہا ہے میدان سب فیصلہ ہو جائے گا فرمائے اللہ قسم نبی اللہ سام کی قسم کا کون اتوار کرتا واللہ انہ وجوہ لنور وانہ لعلا نور جو بیٹھے ہوں گے وہ جگہ بھی نور ہوگی اور دوسری رفت میں آتا ہے کہ ممبر اچھی جگہ کہتے ہیں یہ ممبر نہیں یہ کرسی ہے ممبر من نور ان کا جو ممبر ہوگا وہ ممبر بھی نور کا ہوگا بھئی کے غلاموں کا ممبر نور ہے جس رفت ہے کت جاکو من اللہ نور و کتاب مبین اس کے قشان پھر آپ صلی اللہ اللہ فرما وَلَا يَخَافُونَ کیوں شعباش دیتے ہوگی انبیاء کیوں شعباش دیتے ہوں گے فرما وَلَا يَخَافُونَ اِذَا خَافَنَّاس جب میدان محشر لوگ خوف زدہ ہوں گے دشت زدہ ہوں گے تو ان کو پر کوئی خوف وَلَا يَخْزَنُونَ اِذَا حَزِنَ الْنَاس ان پر خُزن نہیں ہوگا جب لوگ پر خُزن ہوتا ہے ثُمَّ مَقَرَا آیَتِ الْعَازِ الْآَيَة پھر آپ یا قُمع اَلَا اِنَّ اَوْلِيَ اللَّهِ لَا خَوْفُن عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اللَّهِ جو دوست اللَّهِ جو دوست ہیں اللَّهِ دوست پنالج سے اس کا کیا ہوتا ہے چہرہ بھی نور ہوتا ہے بیٹھنے کے جگہ بھی نور ہوتی ہے نہ اسے خوف ہوگا نہ اسے خوض ہوگا کیوں اللَّهِ کے دوست ہیں اور اللَّهِ کے دوست کو خطرہ باقی نہیں اس کے وجہ کہ وہ وہ دنیا میں رات کو روتے ہیں ساری راتیں بار کرتے ہیں راتی زاری کر کر روون نیند اکھانتی دوون فضلی اوگن ہارکاون سب تھی نیمن تھیون راتیں ساری بار کرتے ہیں صبح ہوتا ہے کہتے ہیں استغفراللہ 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 فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تم نے استغفار پڑھ لیا آج تمہارے انام کا دن نفس کو روکا تم نے اس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کا بڑا مرتبہ ہے لیکن ان کی صیرت پر الحمدللہ عظیم مجھے فخش ہے خواجہ اب الخیر عبداللہ جان رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ دوستی میں اور ار ایک ساتھ دوستی میں وفادار تھی میں ولاد کا ذکر میں وفا کو سب سے بیرد رسلمایہ سمیت اس دفعہ اس موقع پر وفا باقی رہنا اب آپ کا کام ہے وفا نبانا ہے اب آپ ان سبزادان کی دیار دیکھو کہ خواجہ عبداللہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے آپ کو گویرہ کہے ان کا بڑا مرتبہ تھا اور علم کے دوست جیسا ہمارے عزیز پہلے کہہ رہتے واقعی عالم تھے اور جو نادر کتاب ملتی کئی دفعہ وہ باہر کے سفر پر گئے اور ایسا نادر نسخہ ملا جو پاکستان میں نہیں خریدا اپنے مکتبے میں رکھا اور اس وقیر کو بھی عطا کیا آج کا ایسی جن ایسا ہے قدردان علم کا خواجہ عبداللہ اور میں آپ کو مشکل ریجت ہوں اور میرا دل مطمئن ہے آج خواجہ عبداللہ جان صاحب کا فیض جو گنکر برک میں آ رہا ہے مجھے بہت اونچانا میں اوپر نہیں کہہ سکتا جو میں زیارت کر کے مسجد کی خانقہ کی دارلوم کی آیا ہوں انشاءاللہ تعالی چند سال میں وہ پاکستان اسلامباد کا ایک مرکز روحانی ہوگا علمی بھی ہوگا تبلیغی بھی ہوگا علمی بھی ہوگا اور روحانی بھی ہوگا اللہ کو سلام رکھے قائم رکھے دائم رکھے آپ کو دعاوں کی ضرورت ہے مجمع میں نہیں مجمع میں دعا نہیں تنہائی میں دعا کریں اللہ جب کنیوں دعا کریں اللہ تبارک تعالی حضرت کے درجات کو بلنگ فرمائے ان کے فیض کو جاری سیر فرمائے اور انہوں نے نباہ لی انہوں نے وفاہ لی میرے لئے دعا کرو اللہ تعالی مجھے بھی وفادار ہونے کی توفیق ہے وفاداری بہت مشکل بات ہوتی ہے اللہ اس سنگت کو سلام رکھے اس سنگت کو سلام رکھے اس سنگت کو سلام رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی